اب کی بار چوہتر پار یہی نعرہ دیا تھا مکہ منتری یوگی عادتنات نے پردھان منتری کی میرہ ٹریلی میں لیکن آخرے چوہتر کیسے پار ہوگا کیونکہ ایک طرف گڑ بندن ہے راہول اور پرینکہ بھی لگاتار اترابدیس میں دورے کر رہے ہیں آج انڈیا نیوز سے اکسلوسی بات چیت کرنے کے لیے خود مکہ منتری یوگی عادتنات جی ہیں عادتنات جی آپ کا بہت سواگت ہے سر کیسے چوہتر پار کریں گے آکڑا کیسے پار کریں گے میں نے دیکھا کہ آپ نے دھان منتری کی جو ریلی تھی اس میں بڑے جوردار طریقے سے پورے پہیڑ سے نعرہ لگوائے کہ اب کی بار چوہتر پار دوہزار چودہ میں آخر اتر پردیس میں دیہتر سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کو پرابت ہوئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی گڑ بندن نے دوہزار چودہ میں موڈی جی کے نترتوں میں ان کے نام پر تیہتر سیٹیں پھائی تھی دوہزار انیس میں موڈی جی کے اس اسی پانچ ورس کے کارکال کا یہ اپلبدھیاں بھی ہماری ساتھ جڑی ہیں یعنی نام کے ساتھ ساتھ کام بھی ہے چوہتر پار کا مطلب چوہتر پچھتر چھہتر ستہتر اسی تک سیٹ روپی کے اندر جائیں گے گڑ بندن کی ہوا نکل چکی ہے گڑ بندن کہیں نہیں ہے اور اور وہاں نارا ہے اس دیس کے اندر ہر جوان پر اتر ہو دکشن ہو پورو ہو پسیم ہو وہاں بزرگ ہو جوان ہو مہلا ہو پروس ہو سہری ہو گاؤں کا بیکتی ہو ہر بیکتی ایک بات کہتا ہے کہ نام ممکن اب ممکن ہے کیونکہ موڈی ہیں تو ممکن ہے اور موڈی جی کے نام موڈی جی کے کام کے آدھار پر بھارتی ہے جنتہ پارٹی پورے دیس کے اندر پرچند بہومت کے ساتھ پناہ سرکار بنائے گی اتر پردیس سیونٹی فور پلس کی اپنے اس آنکڑے کو پار کرے گا مگندری جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ بھائی پردھان مندری نرند موڈی نے اتنا کام کیا ہے کہ اسی مددے پہ ہم آگے بڑھیں گے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دو سال سے آپ نے بھی بہت سارے کام کی ہے میں آگے دیکھ رہا تھا خاص طور پر دھار مندری اگر ہم آواز یوجنا کی بات کریں اس کے علاوہ اگر ہم کمب کی بات کریں انٹی رومیو سکوارٹ کی بات کریں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بتا دیں پھر ہم آگے کا سوال شروع کریں دیکھیں اتر پردیس کے اندر یا یہ دیس کی رازنی تھی میں چھبیس میں ہی دوہجار چودہ کی تھی بہت مہتفون تھی ہے یہ تھی اس دن پردھان منتری کی روپ میں سی نریندر موڈی جی نے نئے یک کی شروعات کی تھی بھارتی رازنی تھی کا ایک نیا یک کا سبحارمب کا تھی ہے اور اس لئے میں کہتا ہوں کیونکہ بھارت کی رازنی تھی 1947 سے جو چلی آ رہی تھی بیقتی کے لے پریبار پر آدھاری تھی جاتی چھے طرف حاصہ پر جو آدھاری تھی اس سے الگ ہٹ کر کے بھارتی رازنی تھی بیقاس کے ایک نئے ایزینڈے کے ساتھ سامنے آئے بیقاس کا کیندر وندو گاؤں بنا گریب بنا کسان بنا نوزوان بنا مہلائیں بنیں سماج کے پرتیک تبکے کو نیوچناؤں کا لاب ملنا پرارمب ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ آج اس کا پیڑنام ہے کہ موڈی جی کے آنے کے پہلے بھارت کے اندر کے واتورن کو بھارت کے باہر کے واتورن کو بھارت کے بارے میں لوگ کی دھاناؤں کو ہم سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اور موڈی جی کے آنے کے بعد دیش کے اندر جو بشواس کا ماحول بنا دیش کے باہر بھارت کے پرتی جو سمان کا ماحول بنا یہ دونوں اتیان تو مہتفون ہے اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موڈی جی نے آنے کے بعد دیش کے اندر بکاس سوساسن اور سرکسہ کی جو سرڈ نیو رکھی عام جن کی کے بسواس کو بحال کرنے میں جو بھومکا کا نروہن کیا مجھے لگتا ہے کہ ہر بھارتواسی جو صحیح معینے میں چاہتا ہے ایک سرکسٹ اور ایک سمرد بھارت وہ موڈی جی کا سمرتن کرتا ہے اور ایک بار پھر موڈی سرکار کے اس بھاو کے ساتھ وہ کارک کرنا چاہتا ہے مگوندری جی دو ہزار سترہ میں آپ نے ایک بڑا اہم مدہ اٹھایا تھا انٹی رومیو سکوارٹ کا لیکن اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے آپ اس کو لے کے ستہ میں آئے ابھی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہیں کہیں دھار تھوڑی کند نظر آتی ہے دھار کوئی کند نہیں ہوئی ہے موڈی جی نے دو ہزار چودہ میں جب دیس میں ان کی سرکار بنی تھی تو انہوں نے بہت ساری یوشناؤں کو دیس کے اندر لاغو کیا اتر پردیس دیس کا سب سے بڑا راجعہ ہے یعنی ہر پانچوہ بھارتی اتر پردیس کے اندر بستا ہے آپ امان سکتے ہیں لیکن بکاس کی نیوشناؤں کا لاغو اتر پردیس کو کبھی نہیں ملا کیونکہ اتر پردیس میں جو سرکاریں تھیں انہوں نے بکاس ان کے زندے کا حصہ تھا ہی نہیں یوشناؤں کا لاغو انہیں پرابت ہو کوئی لینا ہی نہیں چاہتے تھے سوابھائی قرب سے بکاس سے بنچت لوگ اپیکسیت لوگ اپمانیت اور پرتاریت لوگ سرکار سرکار سے ان کا بشتواس ایک پرکار سے اُڑسا گیا تھا ایک وستیتی تھی اتر پردیس کے اندر ہم لوگوں نے جب مارچ سترہ میں اتر پردیس کی باغ ڈور سمھا لی اور اس واغ کے مجھے پرابت ہوئا کہ میں اتر پردیس کا مکہ منتری بنوں آدنے پردھان منتری جی نے جب اس بارے میں مجھے اتر پردیس بھیجا تو سوابھائی گروپ سے میں نے اس سمجھ اس بات کو دیکھا کہ آخر اتر پردیس کے اندر کیسے دیتی تھی یعنی دوہزار چودہ دوہزار سترہ کے چناؤں میں گاؤں میں جا کر کے پورے پردیس کے اندر جا کر کے ہم لوگوں نے اس نجارے کو دیکھا تھا جب ہر ناکرک اس بات کو کہتا تھا پسیم اتر پردیس میں جاتے تھے ہر ناکرک بولتا تھا کہ ہماری بہن بیٹیاں سرکسیت نہیں ہیں جتنے بھی بیل گاڑی چالک تھے جتنے بھی بہنسا گاڑی چالک چلانے والے لوگ تھے وہ کہتا تھا ہمارے جانور سرکسیت نہیں ہیں ہر ناکرک الگ الگ طریقے سے پریشان تھا پردیس کے اندر بکاس ٹھپ پڑا ہوا تھا بجلی نہیں ملتی تھی ساسن کا کوئی بھی یوجنا یہاں لاغو نہیں ہوتی تھی پردھان منتری آواز ہوجنا پردھان منتری موڈیج نے کوشت کیا کہ دوہزار بائیس تک ہر پریوار کو ہم آواز دیں گے اتر پردیس کے اندر سماجبادی پارٹی کی سرکار نے آواز لاغو نہیں کی وہ یوجنا لاغو نہیں کی آپ سوچیں کہ اتر پردیس کے اندر سماجبادی پارٹی کی سرکار مارچ دوہزار سترہ تک تھی مارچ دوہزار سترہ تک مئی دوہزار چودہ سے لے کے مارچ دوہزار سترہ تک اتر پردیس کے اندر سہری چھتر میں بیس ہزار آواز سینکسن ہوئے تھے اور گرامیڈ چھتر میں ترسٹھ ہزار آواز سینکسن ہوئے تھے ہماری سرکار آئی اپریل دوہزار سترہ سے لے کر کے اور اپنے دو ورس کے کارکال کے دوران ہماری سرکار پردیس کے اندر تیس لاکھ بیاسی ہزار پریواروں کو گریب پریواروں کو ایک ایک آواز اپلبد کرائی سوچ بھارت مسن موڈی جی نے دو اکٹوبر دوہزار چودہ کو پرارم کیا تھا سوچ بھارت مسن کی انترگت اتر پردیس کے اندر یہاں کے ان گریب پریواروں کے لئے سوچالے بننے تھے اتر پردیس کے اندر سوچالے بنانے کی ربطار ایک دم کند تھی ہر بیکٹی کہتا تھا سوچ بھارت مسن کا لگ سے پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ اتر پردیس جیسے راجی میں جہاں سروادک سوچالے بننے ہیں وہاں سرکار کی روچی نہیں ہے ہمارے سامنے چولینس تھا ہم نے دو ورس کے اندر دو کروڑ انچاس لاکھ سے ادھک سوچالے گریبوں کو ایک ایک سوچالے اتنے پریواروں کو ایک ایک سوچالے بنا کر کے پردیس جیسے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کوئی کٹھنائی اس میں کٹھنائی بھی آتی ہوگی اتنا بڑا چیلنج آپ نے لیا چاہے پردیس منتری آوا میں ادھر ہی آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں کہ اس میں ہم نے پردیس کے اندر ایک کروڑ بارہ لاکھ پریواروں کو پردان منتری اجولہ یوزنا میں رسوئی گیس کے کنیکسن اپلپ دکھر آئے ایک کروڑ سے دھک پریواروں کو نسل کو بددد کے کنیکسن اپلپ دکھر آئے یہاں کار پردیس کے اندر ید دستر پر ہوا اور ید دستر پر کرتے دوران ہم لوگوں کو اس بارے میں تھا کہ پردیس میں سرکسہ کا ایک واتران بننا بہت آسکھ ہے مکھنٹی جی ہم نے جب یاتراؤں کا ویورن لینا شروع کیا تو سو دن کی یاترہ آپ نے بنارس کے کی ہے اور سو دن کی یاترہ ہی آپ نے گورکپور کے کی ہے اور میں سمجھتا ہوں لگ بگ ساٹھ دن کی یاترہ تو آپ نے ایدھیا کی کی ہوگی تو یہ جو تین جگہ ہیں یہ اس میں کیا آپس میں سمبند ہے اور میں نے پیشلے مکھنٹیوں کا بھی کارکال دیکھا ہے بہت سارے لوگ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار بھی نہیں گئے ہوں گے کچھ لوگ ایک آگ بار گئے ہوں گے تو آخر ایسا کیا آپ نے یہ جو ٹرینگل بنایا ہے ایسا کیا دیکھیں کاسی ہماری آدھہاتمیک اور سانسکرتک رازدہنی ہے کاسی اس دیس کی آستہ کی پرتیق ہے بھارت کی سناتن پرمپرا کی آستہ کی نگری ہے سوابھائی گروہ سے کاسی کے پرتی ایک آکرشن دونوں پرکار سے آستہ کی نگری ہونے کے ناتے بھی اور پردھان منتری جی کا سنسدی چھتر ہونے کے ناتے بھی وہاں پر چل لہی بکاس کی یوجنائیں یعنی دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار سترہ تک مارچ سترہ تک وہاں پہ کسی بھی یوجنہ کو پردیس کی پسلی سرکار نے لاغو نہیں ہونے دیا تھا سوابھائی گروہ سے ہمیں اتنی تیجی کے ساتھ سپیڈ بڑھانی تھی وہاں پہ مجھے اس دوران وہاں کی آترہ کرنی پڑی لگاتار مجھے وہاں جانا پڑا اور مجھے اس بات پر گورو کے انبھوتی ہوتی ہے کہ پردھان منتری موڈی جی کے نترتو میں کاسی کی پرمپراغت آدھیاتمیک اور سانسکرتک وراثت کو سنگرکسیت کرتے ہوئے ایک نئی کاسی آج نکیول کاسی واسیوں کو اپی تو دیش اور دنیا کو دیکھنے کو ملی ہے جس میں کاسی کے گھاٹوں کی سندری کنن کاسی کے مندروں کا سندری کنن سوادیش درسن یوجنہ یا پھر پرساد یوجنہ کے انترگت ان سبھی چیزوں کے بہتر بنیادی سویدھاؤں سے یکتو وہ سبھی چیزیں تو ملی ہی ساتھ ساتھ کاسی بشونات دھام کہ سندری کنن کی جو یوجنہ ابھی پردھان منتری جی نے حالی میں رکھی ہے ادبوت ہے کہ بھگوان کاسی بشونات مندر سترہ سو اسی کے بعد پہلی بار آزادی کے بعد پہلی بار کوئی پردھان منتری بھگوان کاسی بشونات مندر کی سندری کنن کی بیعاپک یوجنہ کو لے کر کے بھارت کی آستہ کا سممان کرتے ہوئے اس کاری یوجنہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کاری کرم کو تیجی کے ساتھ انہوں نے آگے وڑھایا ہے دوسرا کاسی میں سندر ویداززی کی جنوستھلی کی سندری کنن کی یوجنہ یا کبیر چورا کے سندری کنن کی یوجنہ لہر تارا کے سندری کنن کی یوجنہ اور کاسی دیس کا پہلا جل مارگ کی سویدھا حل دیا سے کاسی تک کی جل مارگ کی سویدھا یہاں بہت سارے ایسے کارے کاسی میں دوران ہوئے ہیں کہ آج کاسی کی کننیکٹیوٹی جل سے بھی تھل سے بھی نف سے بھی ہر ایک جگہ سے کاسی کی کننیکٹیوٹی تیج ہوئی ہے اچھی ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے بہت اچھی ہوئی ہے اور اب تک کی بہترین اپلدھیاں کاسی کو ملی ہیں کاسی کی چوڑی سڑکیں جھولتے ہوئے اور گچھے دار جالے یکت تاروں کا گچھا کاسی سے گائب ہوا آج وہاں کی سڑکیں گلیاں چوڑی ہوئی ہیں اور ایک اچھا واطن کاسی کے اندر آدھیاتمیک اور سانسکرتک وراثت کو سنگرست کرتے ہوئے بہت ایک وکاس کے ایک نئے یک میں کاسی نے پرویس کیا ہے سوابھائی گروپ سے گورکپور میرے کرم فومی ہے گورکپور میرا آنا جانا رہتا ہے ایوڈیاں ہماری آستہ کی نگری ہے میں تو مطرہ بھی گیا ہوں بہت بار تو مطرہ کا آپ نے کیوں نہیں جکر کیا میں نہیں سمجھ پایا لیکن مطرہ برندہ ون اور برسانہ یہاں بھی میں کئی بار کی اترا کیا ہوں اور پردیس کے لگ بھگ ہر جنپد میں میں نے کہا نا میں نے کہا کہ میں پردیس کے ہر جنپد میں میرا لگ بھگ تین چار پانچ بار دورہ ہوا ہے کوئی جنپد ایسا نہیں ہوگا جہاں میں چار پانچ بار نہ گیا ہوں اور ہر جنپد کا دورہ کرنے والا پردیس کا دورہ کرنے والا دو ورس کے کارکال میں پہلا مکہ منتریوں جس نے تین چار پانچ بار میں نے دورہ کیا سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے بڑی اپکشاہ ہیں سادھو سنتوں کی کوٹ نے بھی اب ایک طریقے سے کہہ دیا ہے کہ بھئی آپس میں جو مدستہ کر سکتے ہو آپ کرو بیٹھو بات چیت کرو آپ کو لگتا ہے نہیں کہ اس میں آپ کی بھی کوئی بھومکہ ہونی چاہیے کیونکہ سادھو سنتوں کو بھروسہ بہت ہے مجھے یاد ہے دھرم سنتوں جب گورکپور میں ہوئی تھی تو وہ سمیہ بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھائی یوگی جی کے نترت میں بہت کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں اسی آستہ کا تو سممان کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ایوڈیا میں دیپاوٹسو کے کارکرم کو آگے بڑھایا ہے ایوڈیا میں دیپاوٹسو کوئی مانتا ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں لگتا تھا جبکہ دیپاوٹسو ہی ایوڈیا سے جڑا ہوا ہے لیکن اس آیوجن کے ساتھ ہم لوگوں نے ایوڈیا کو جڑا ہے آزدیس اور دنیا کے ساتھ ایوڈیا کے سمن جھٹے ہیں اسی آستہ کا سممان کرتے ہوئے ہم لوگوں نے پریاغراج کمب کا ایک بھب بے اور دب بے آیوجن کیا ہے یہ اسی آستہ کا سممان ہے نمامی گنگی پریوجنہ میں اویرل اور نرمل گنگا کی پرکلپنا کو ساکار کرنے والا پردان منطری موڈی جی کا مہتوکانگسی یوجنہ آج ساکار روپ لے چکی ہے اسی آستہ کا سممان کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ورسانہ کی ہولی کو ایک بیشک روپ دیا ہے آستہ کا سممان کرے گا بھارتی جنتہ پارٹی کرے گی آستہ کے نام پر ڈھونگ اور پاکھنڈ کرنے والے لوگ جو رام اور کرشنے کے استیتو کو نہیں مانتے ان لوگوں سے اپکسان نہیں کی جا سکتے لیکن رام کے لئے کیا ہوگا آپ جو مدہستہ ہو رہی ہے مانی مکہنزی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں مجھے لگتا ان کے استیتو پر کوئی پرسن نہیں کھڑا کر سکتا وہ ساسوت ہیں ستے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آیودھیا میں رام جن بھومی سے جڑے ہوئے معاملے میں جن آستہ کے سمان کی بات ہم بار بار کرتے ہیں اور ہم اس جن آستہ کے ساتھ ہمارا پورا سپارٹ اس پورا سمرتن ہے چلے سر میں آپ سے ایک یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پلماوہ پلماوہ حملے کو لے کے جو راجنیتی ہو رہی ہے پورے دیش میں بہت سارے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں آج بھاروک عبداللہ نے ایک سوال کھڑا کر دیا کہ بھائی جو چالیس لوگ مرے ہیں اس کے بارے میں پردہن منتری جی بتائیں اور ان کا یہ بھی سوال تھا کہ چھتیس گھر میں جو نقسلی مرے ان کو پردہن منتری جی کبھی نہیں دیکھنے گئے وہاں کبھی نہیں گئے کیوں نہیں گئے دیکھیں دیش کی آنتری کیا باہی سرکسہ میں لگے ہوئے جوانوں کی سہادت پر پرسن کھڑا کرنا یہ سچ مچ عطینت دکھد استطی ہے دربھاگی فون استطی ہے ہمارا جوان بھارت کے سو ریڈ پراکرمکہ پتیق ہے لیکن نترت و لیڈرسپ ایسی چاہیے پہلے چین بھارت کے اندر گسپیٹ کرتا تھا پہلے پاکستان بھارت کے جوانوں کا سرک کار کر کے لے کے جاتا تھا ہم دیکھیں گے دیکھ رہے ہیں یہیں تقسیمی رہ جاتے تھے ہم کنڈلنی مار کر کے بیٹھ جاتے تھے جب ممبئی پر آتنگ کی حملے ہوتے تھے پہلی بار ہوا ہے یہ کانگریس نقصالباد کانگریس کی اپز ہے کانگریس کی غلط نیتیوں کی اپز ہے دیش کے اندر آتنگباد اگرباد نقصالباد یہ سب کانگریس اور کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے ان بپکسی دلوں کی بیمانی اور بھستا چار کی اپز ہے لیکن پہلی بار ہوا ہے جب کانگریس کے سمیے دوہجار چار سے دوہجار چودہ کے بیچ دیش کے دو سو ستر جلے ایسے تھے جو نقصالباد سے آلگاو آباد کی چپیٹ میں تھے آج گھوم پھر کر کے چار سے پانچ جلے تک یہ سیمیت رہ گیا ہے کیا یہ سفلتا نہیں دو سو ستر سے گھٹ کر کے چار سے پانچ جنپدوں میں نقصالباد کا رہ جانا یہ اپنے آپ میں آنترک سرکسہ کے دیشے بہت اچھا کارے ہوا ہے موڈی سرکار کے نترتوں میں ایک دوسرا بلواما کی گھٹنا کے بعد پندرہ فروری کو اتر پردیس میں ہی پردان منطری جی آئے تھے اور اتر پردیس میں ہی جھانسی میں پردان منطری جی نے کہا تھا کہ ہمارے جوانوں کا بلدان بیرت نہیں جائے گا اور کب کہاں کیسے اس کا حساب لیا جانا ہے جوان تیع کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیک دسویں دن دسویں گیارویں دن پہلے تو بہتر گھنٹے کے اندر پلواما کے جتنے بھی ماسٹر مائنڈ تھے اس سب مارے گئے اس کے بعد دسویں گیارویں دن پیوکے کے اندر بالا کوٹ میں ایرسٹائک کے مادہم سے پاک کے اندر جتنے بھی آتنگ کی قیم تھے ان سب کو نشٹ کرنے کا کاریا بھارت کے بہتدر جامان زوانوں نے کیا کیونکہ لیڈرسپ ایک درڈ اچھا سکتی کی تھی اور پوری طرح اپنے جوانوں کو دیش کی سرکسہ کی پرتی اتنا سنسادن اتنی ستندرتہ دینے میں سکسم تھی مکویندی سوال کیوں ہو رہے ہیں ہم ہم سوال اس بات کے لیے ہو رہے ہیں جو لوگ بھارت کے سمیدھانی پرموک کے روپ میں بھارت کے پردھان منتری کو اپمانجرن ٹپڑنی کرتے ہیں وہ لوگ اس آتنگ وادی اجھر مسود کی پرتی جی سبد کا پریوک کرتے ہیں ان کے سنسکارات دیکھ سکتے ہیں ایک آتنگ وادی کو سممان دیتے ہیں اور بھارت کی پردھان منتری کا اپمان کرتے ہیں یہ وہ لوگوں کی پریشانی ہے کہ پردھان منتری موڈی جی کے نترد تو میں آپ کی سرکار آتی ہے مکویندی جی اگر آپ کی سرکار آتی ہے کے اندر میں تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا دیکھیں یہ دیس عیویقتی کی سوطنترتہ کی آجادی سب کو دیتی ہے لیکن عیویقتی کی سوطنترتہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم راستی سرکسہ کے ساتھ کھلوار کریں یا جن بھاونوں کے ساتھ کھلوار کریں اور لوگ تنتر میں جنتہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے جنتہ کی عدالت سویم تیہ کر دے گی ان کو کہاں جانا چاہیے میں نے کہا نا جنتہ سویم اس کو تیہ کرنے جا رہی ہے دوزار انیس کے لوگ سبح چناؤ میں جنتہ سویم اس کو تیہ کرنے جا رہی ہے کہ اس دیس کی راست بھکتی پر بھارت کے جوانوں کے سورڈ پراکرم پر پر پرسن اٹھانے والے لوگوں کی جگہ کہاں ہونی چاہیے سر میں آپ سے اب گھڑ بندھن پر سوال پوچھتا ہوں گھڑ بندھن ہو گیا مایواتی ساتھ آ گئیں بوہ بھتیجہ ایک ساتھ ہو گئے لیکن اگر ان کے آکڑےوں کے ہاں اگر ہم بات کریں تو وہ 2014 کیا اگر ہم دیکھیں اور ویدان سبھا کو بھی اگر دیکھیں تو وہ بڑے آکڑے ہیں کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ بڑی چنوٹیوں پیش کر رہے ہیں اور دوسری بات ایک سوال ہے اس کا جواب دے لی تو پھر میں اس سے جڑا ہوا دوسرا سوال پھول دیکھیں گھڑ بندھن بری طرح فلاف ہو چکا ہے اس کی ہوا نکل چکی ہے آپ پہلے چنوٹ کی چنوٹ کو دیکھ لیجیے چنوٹ پرچار پرارم ہو چکا ہے آپ نے پرشو پردھان منطری جی کی میرٹ کی ریلی بھی دیکھی ہوگی اس سے پہلے میری سارنفر کی ریلی دیکھی ہوگی میں کل پھر گازی آباد نویڈا کی طرح پھر جا رہا ہوں پھر لگاتار کارکرم ہم لوگوں کے لگے ہیں گھڑ بندن کہیں نظر آتا ہے کیا کہیں دیکھتا ہے جمین پہ کہیں نہیں ہے اس کی ہوا نکل چکی ہے یہ لوگ یہ لوگ جو جاتی کے نام پر ایک پریوار ویسیس کو بڑھا رہے تھے سب نے سمجھ لیا ہے کس دیس کا بھلا پریوار آباد جاتیوات مت اور مجھف کی رازنیتی سے نہیں ہونے والا ہے بھارت کی رازنیتی کا اور بھارت کی رازنیتی کو جو ایک دسا موڈی جی کے نترتوں میں ملی ہے آج بکاس کا کینر وندو گاؤں گریب کسان نوزمان اور محلائیں بنی ہیں سماج کے پرتیک طبقے کے لوگ بنے ہیں موڈی جی کے قارن اور ہر بیکتی موڈی جی کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے ان کی سرکار بنانا ہے مکمنتی جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں اسی میں سے بھی باسٹ سیٹیں گھوسیت ہوئی ہیں بہت سارے لوگے آپ لوگوں نے ٹکٹ کاٹ دیئے اور 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 جو ٹکٹ مانگنے آ رہا ہے وہ رو رہا ہے آپ کے پرانے سانسد میں نے دیکھا کئی لوگ تو رو رہے ہیں بھارت سنگھ کو میں نے دیکھا میں نے پریانکہ راوت کو دیکھا کہ ٹکٹ پہ ہر کارکرتا کا عدیقار ہے شوابھائی گروپ سے کم زیادہ لیکن پارٹی نے بہت ساری چیزوں کو تیہ کرنے کے بعد سنسدیہ بورڈ نے اپنے ایک نرنے لیے ہیں وہ ہمارے کارکرتاں ہیں ہو سکتا ہے پارٹی ان کو دوسری جمع داری دے گی ایسا تھوڑے ہے کہ کارکرتا کا اگر کسی کا ٹکٹ کر گیا تو ان کو کوئی جمع داری نہیں دیں گے ہو سکتا ہم ان کو دوسری جمع داری دیں کوئی دوسرہ محتفون داہی تو ان کو دیں ہو سکتا ہوں ان کی سیوائی پارٹی کے لئے دوسرہ اس طن پر محتفون ہو سکتی ہیں نے سمجھایا ان لوگوں کو ہاں ہماری بہت سارے کارکرتاں سے بات چیت ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے سیمہتی بھی بکتے کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے سوطہ ہی اس بات کو کہا کہ ہم چناؤں نہیں لڑنا چاہتے ہیں یہ بھی چیزیں سامنے آئیں ہیں کہ ہم چناؤں نہیں لڑنا چاہتے ہیں عماجی نے لکھ کے دیا کہ میں سنگٹھن میں کام کرنا چاہتی ہوں میں چناؤ نہیں لڑنا اور انشل ورما جیسے لوگ دونوں پرکار کے لوگ ہیں بھئی اچھے بھی ہوں گے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میرا ٹکٹ کارٹنے سے میرا راز نیتی بنواس ہوگا ایسا نہیں راز نیتی میں کبھی بنواس نہیں ہوتا ہے بیکتی میں دھہرے چاہیے اس کی سامرتھیں چاہیے راستہ اپنے آپ نکل جاتا ہے مکفنتی جی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پریانکہ گاندھی کے لگاتار دورے ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا بھارتی جنتہ پارٹی پر کچھ اثر ہے کیونکہ یہ آیدھیا گئی ابھی ہنمان گڑی دیکھیں کوئی اثر نہیں ہے دیکھیں یہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور میں میڈیا سے بھی اپیل کروں گا کہ واسطیبک چیزوں کو جنتہ کے سامنے رکھ دیں ایک بار جہاں بھی سیمتی پریانکہ وادرہ جا رہی ہیں آپ نے سیش کو دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پبلک سے ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے موڈی 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 پبلک کیا چاہتی ہے پبلک کا موڈ کانگریس کو بھاپنا چاہیے ایک اور مجھے لگتا ہے کہ اس واسطیبک جمینی سچائی کو جنتہ کے سامنے لہا جانا چاہیے کہ جنتہ کے سامنے جنتہ کیا چاہ رہی ہے اور کس طریقے سے انعوسیق روح سے آپ پروڈیکٹ کرنے کا کچھ لوگوں کو پریاز کر رہے ہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے کوئی اثر نہیں پڑھنے والا ہے بھارتی یہ جنتہ پارٹی دیس کے اندر موڈی جی کے نترتوں میں پرچند بہمت کی سرکار بنانے جا رہی ہے اثر پردیس سیونٹی فور پلس کی لکسے کو پرابت کرے گا جو بہتر ہزار کی انہوں نے دینے کی گوشنا کی ہے راہل گاندھی نے کہہ رہے ہیں اس سے پورا پرسپشن چینج ہو گیا ہے دیکھیں یہ دیس راہل گاندھی سے بھی پوچھنا چاہتا ہے کہ دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ کے بیچ میں کانگریس کی سرکار تھے اس دیس کے اندر آزادی کے بعد سے سرواتی کسانوں نے آتمتیا اس دوران کی رسوئی گیس کے کنیکسن ملنے کی بات تو دور جن لوگوں کے پاس رسوئی گیس کے کنیکسن تھے ان لوگوں کو رسوئی گیس کا سرنڈر نہیں مل پاتا تھا تو آپ ہی کہنا چاہتے ہیں کہ ادھے نہیں پائیں گے ایک بھی کوئی ایسی کلیانکاری یوجنا بتا دیں جو ایک گریب کے جیون میں خسالی لہ دیں کل یہ پرسن ایک بالکہ نے سیمتی پرینکا وادرا سے کیا تھا کہ راہل گاندھی نے گوشنا تو کر دی پیسہ آئے گا کہاں سے یہی پرسن انہوں نے کیا تھا انہوں نے پھر اس بالکہ سے ہی پرسن کر دیا ان کے پاس سوئیم کوئی جواب نہیں ہے سمسیہ یہ ہے کہ نکل کے لئے عقل چاہیے اور مجھے لگتا ہے جن لوگوں کے پڑھا لکھا پڑھا پڑھا ایک لکھا وہاں وہ بھی پڑھنا ہے واجنا ہے تو جو لوگ لکھ کے دینے گے وہی واج دینا تو اس سے کیا ہونے والا ہے دیکھیں اس دیس کے اندر پردھان منتری موڈی جی کے نترتو میں لوگ کلیانکاری جتنی یوجنای گھوسی تھی یہ تو بہتر ہزار کی بات کر رہے ہیں ایک گریب کو پردھان منتری موڈی جی نے پانچ لاکھ روپے سالانا تو کیول سواستے کا کور دیا ہے ہر لگو اور سیمانت کسان کو چھے جار روپے سالانا اس کو ایک الگ سے سویدھا اس کے کھاتے میں دینے کی بیوستہ کی ہے ایک ہر گریب کو رسوئی قیس کا کنیکشن ہر گریب کو جس کے پاس مکان نے اس کو مکان دیا ہر گریب کو سوچالے دیا جیون جوتی بیمہ یوجنا جیون سرکسہ بیمہ یوجنا پردھان منتری مدرہ یوجنا یا جتنی بھی یوجنا ان سب چیزوں کو بھی پردھان منتری موڈی جی نے دیا ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں جو لوگ پچپن ورسوں تک ساسن کے دیس کے اندر وہ گریب کو کھاتا نہیں کھلوا پائے پیسہ کہاں سے دینے جا رہے ہیں چلی اگلی سوال چھلاوہ ہے اس سلاوے میں جنتا نہیں آنے والی ہے چلی سر بہت بدھائی آپ کو یہ تھے مکہ منتری یوجی عادتنا جو بہت ہی وصوات سے لبالب ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اب کی بار چوہتر پار لیکن یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ آخر چوہتر پار کیسے کریں گے